hi dear students welcome back to all of you i hope that all of you are doing well students in this video we're gonna translate and analyze othello by shakespeare let's begin last may students ہم نے جو بات کی تھی cassio جو othello کا lieutenant ہے cassio کہتا ہے here comes another troop to seek for you وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دوسرا بھی جو گروپ ہے کافلہ ہے وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہ آیا ہے پچھلی آپ نے ساری جو conversation ہے othello کیسیو اور ayago کے درمیان پڑھی کہ کس طرح سے جو ayago ہے وہ روڈریگو کو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ secretary پہ جا رہا ہوں تم بربینشیو کو اور ان کے kindred کو relatives کو لے کے یہاں پہ آج ہو اب وہ یہاں پہ سارے آگئے ہیں enter بربینشیو روڈریگو with officers and tots یہاں پہ بربینشیو ڈیزدی مونا کا باپ روڈریگو officers اور ان کے ساتھ روشنیاں ہیں وہ لے کے آگئے ہیں ayago اب warn کرتا ہے othello کو کہتا ہے it's bربینشیو سر سر یہ بربینشیو ہے be advised سر ذرا مہتات سے because he comes to bad intent he is here with bad intent یعنی یہ بری نیت سے یہاں پہ آیا ہے تو othello کہتا ہے hola stand there رکو پیچھے ہی کھڑے ہو جاؤ roderigo senior it is the more roderigo جو بربینشیو کو اور ان کے kindreds کو lead کر رہا ہے وہ کہتا ہے senior it is the more سر یہ senior is a mob یہ تو more یعنی یہ تو habshi ہے othello ہے بربینشیو down with him یہ بربینشیو جو ہے وہ اپنے تمام ساتھ والے لوگوں کو کہتا ہے down with him اسے مارو اسے نیچے گرا دو thief اس چور کو they draw their swords swords تلواریں وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں you roderigo come sir i am for you roderigo تم تواؤنا ذرا تم سے تو میں نبٹتا ہوں اب یہ نمٹنا آپ جانتے ہیں کہ سارا کچھ کروانے والے یہی ہے hypocrisy یہی ہوتی ہے ٹھیک ہے double faced ہے کہ othello کے سامنے اپنی جو ہے وہ faithfulness وہ show کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے اپنا بدلہ بھی لے رہے ہیں تلو کہتا ہے کہ اپنی یہ چمکتی ہوئی تلواریں جو ہے نا keep up انہیں نیاموں کے اندر ہی رکھو انہیں covered ہی رکھو for because the dew will rest them نہیں تو جو شبنم ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر rest them زنگ لگ جائے گا goods in you you shall more command with years than with your happens تو اسے کہتا ہے کہ senior بربینشیو you shall more command with years you are میں honorable تم عزت ماب تم بڑے ہو تو تم اپنے بڑے ہونے کے ناتے مجھے حکم دے سکتے ہو than with your weapons اپنے ہتھیاروں کی بجائے اگر آپ مجھے بڑے ہونے کے ناتے حکم دو تو وہ اچھا رہے گا بربینشیو وہ دو فاؤل ثیف where has the stored my daughter وہ دو فاؤل ثیف فاؤل آپ جانتے ہیں کہ مطلب جو برا آپ اسے پیٹی گھٹیا بھی کہہ سکتے ہیں گھٹیا چور where has the stored my daughter stored my daughter مطلب hide my daughter کہاں لے گئے ہو کہاں چھپایا ہے میری بیٹی کو damned as though art damned as though art as you are damned جس طرح تم گھٹیا ہو though has enchanted her you have a constant spell upon her تم نے ضرور اس کے اوپر کوئی جادو کیا ہوگا for i will defer me all things of sense کہتا ہے اگر میں اپنے تمام حواس کو کابو کرتے ہوئے بات کہوں if she in chains of magic were not bound اگر وہ جادو کی ان زنزیروں میں جکڑی نہ ہوتی whether made so tender تو کہاں made ایک دو شیزہ ایک لڑکی so tender اتنی آپ کہہ سکتے ہیں شرمیلی فیر خوبصورت and happy اور خوش مزاج جو شادی کے اتنا خلاف تھی کہ اس نے تو منع کر دیا اس نے تو انکار کر دیا ویلتی ویلتی کرلڈ ڈارلنگ آف آور نیشن مطب جو فیشنیبل یوت ہے جو ہماری اس ملک کی سب سے خوبصورت اور سب سے نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے مطب بڑی اوفرڈز کی بڑے پرپوزل بھیجے اور میری بچی نے جو اتنی خوبصورت بھی ہے جو اتنی نرم و نازق بھی ہے اتنی شرمیلی بھی ہے اس نے ان تمام کو ریجیکٹ کر دیا ان کو انکار کر دیا یعنی وہ جو اتنے اتنے خوبصورت لڑکوں کو ریجیکٹ کر سکی ہے یعنی وہ کیسے اپنے محافظ ہیں اپنے خاندان کے لوگ ہیں اپنا والد ہے اس سے وہ بھاگ کے تم جیسے سوٹی باؤزم کالے ہبشی کے ساتھ تمہارے جیسے جسے ڈرنا چاہیے تمہارے جیسے بندے سے تو ویسے ہی وہ ڈرے تمہارے ساتھ وہ شادی کیسے کر سکتی ہے میری لڑکی اتنی شرمیلی بھی ہے اتنی پیاری بھی ہے اس نے مطلب اتنے فیشنیبل جو لڑکے ہیں ان کو دیا ہے تمہارے ساتھ وہ شادی کیسے کر سکتی ہے جج می دا ورلڈ اے دنیا والو انصاف کرو اگر تم نے یہ گھٹیا کام نہ کیا ہوتا اور میری بیٹی پر جو تم نے کالا جدو کر دیا ہے ابیوز ایڈیوکیٹ یوت ویڈرگز اور منرلز دیٹ ویکنز موشن یا تم نے اس کے اوپر درگز اور منرلز ابیوز یا غلط استعمال کیا ہے عدویات کا اسے نشہ اور چیزیں جو ہیں وہ دیں ہیں جسے دیٹ ویکنز موشن جو کہ دل و دماغ کے اوپر قبضہ جمع لیتی ہیں ان کو کمزور کر دیتی ہیں تو جناب میں اس چیز کا ضرور اس کے اوپر بحث کروں گا یہ ممکن ہے اور ان چیزوں کے بارے میں جو سوچنا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے یہ بلکل صاف بات ہے کہ تم نے اس کے اوپر یا تو جادو کیا ہے یا تم نے اسے کوئی نشا اور چیزیں کھلائی ہیں یا کوئی اس طرح کی ڈرگز دی ہیں کہ میری بیٹی تمہاری ہوکے رہ گئی ہے اس لیے میں ان تمام چیزوں کے امکان کو لے کے مطبع یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو لیکن بیٹی کو یہ بھی بتا چل گیا ہے ریاست کے میرے دوسرے بھائی یہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں سینیٹرز وہ اس مسئلے کو کچھ اور نہیں لیں گے بلکہ میرا یقین ہے کہ وہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ ہی سمجھیں گے اگر 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 ایسے معاملات کی اجازت دے دیا جائے تو بانڈ سلیوز اور پیگنز شیل آورد سٹیٹسمن بھی تو پھر کل کو تو جناب جو بانڈ سلیوز ہیں جو غلام ہیں اور پیگنز اور ہیتھنز نون کرسچنز نون بلیورز شیل بھی سٹیٹسمن تو وہ ہمارے حکمران ہوں گے سوڈنٹسی میں بار بار آپ کو اس چیز کا کہہ رہا ہوں اور پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ ان جو انگریز لوگ ہیں جو بریٹن ہیں یا جو فورنرڈز ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ان کے اندر ریسیزم ہے کتنی نسل پرستی ہے کتنا یہ جنہی دوسری لوگوں کوئی انسان نہیں سمجھتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے لو جی پھر تو مطلب یہ جو ہیں جو غلام ہمارے آقا ہو جائیں گے اور آپ دیکھئے کہ اسی چیز کو پھر پروف بھی آج کی دنیا نے کیا ہے کہ اوباما ایک پلیک مین جسے لوگ سمجھتے تھے یہ انسان نہیں ہے وہ ان کا امریکن کا صدر رہا ہے ٹھیک ہے اور آج جو ہیں بلیک مطلب ڈیت بلیک مطلب جو ہے وہ موت جو کالے لوگوں کی ہے ٹھیک ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کتنا ہنگاما بھی ہوا ہے تو دیکھیں جی دے ایکزٹ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سین تھری ہے جہاں پہ ڈیوک سینٹرز اور آفیسرز ہیں یہ کوئی اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کو ہم یہاں پہ سکپ کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے انٹر بربینشو اوٹھیلو کیسیو آیاغو اور روڈریگو انڈ آفیسرز یہاں پہ بربینشو اوٹھیلو کیسیو آیاغو اور روڈریگو کیونکہ وہاں سے یہ ڈیوک کے پاس سارے انظاری بات ہے تو یہاں پہ یہ ساری کٹھے آتے ہیں تو اس سے نیکسٹ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اپنا خیال رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ